ایرام کی حالت میں میں بس سے اتر رہا تھا میرے سر پہ چوٹ رگی خون بھی نکلایا ہے کوئی بات یہ لوگوں کے دماغ میں غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے یہ خون نکلایا ہے دم پڑ گئے اور خون بھی تیرا نکلایا ہے سزا بھی تجھے ملے یہ اچھا مطلعہ شریعت کا میرے ایک دوست ہے اب مجھے نام بھول رہا ہے وہ دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ ایک دن وہاں میرے گھر میں آئے میرا پوتا جو ہے اس کے دل میں سراخ تھا تو وہ اسی چیز کا ماہر ڈاکٹر تھا تو وہ آئے دکھر ہیں کہا جب میرے آپ بچہ دکھا دیں میں نے کہا بچہ کیسے دیکھیں اس نے کہا اس کی کوئی سیڈی بنی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں ہے وہ نے کہا ایک تو سیڈی دیکھ روں گا دوسرا میں خود بھی اسٹریتسکوپ رکھ کے اندازہ کرلوں گا اتنی عرصہ جو ہوگئے ہمیں ڈاکٹری کرلے بارہ اندازہ نے دیکھا وہ نے کہا الحمدلہ مکی شاہد بھی بہت باریک ہے اس کے کبھی آپریشن کا نہ سوچے آپریشن میں یہ سراخ ملے گا ہی نہیں سر جنگ ہوگی اور گڑ پڑ ہو جائے گی یہ جب اوپر اس کی زیادہ ہوگی نا الحمدلہ وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا تو بارہ اندازہ نے مجھے کہا یہ ساتھ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں ان کو چھوٹ رکی یہ خون نکلایا ایک مولوی صاحب نہیں بتایا کہ تم پر دم ہے میں کہا ڈاکٹر صاحب وہ مولوی صاحب نے تو جو کہا سو کہا یہ ڈاکٹر صاحب بھی پاگل ہیں خون ان کا نکلا ہے دم کیوں پڑ گیا الٹا ان کو کوئی انعام دینا چاہیے کہ اللہ کے رستے میں اس کا خون نکلا ہے صدا کیوں نہیں لے اس کو وہ بڑا خوش ہو کہتے ہیں مجھے آپ مسئلہ میں دباغ میں بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے تو وہ میرا پوتا جو ہے الحمدلہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن گئے اللہ کی رحمت سے وہ سانڈیا کو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ تو وہاں جا کر بھی ان نے کہا ٹھیک ہو گیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو ٹھیک کہا تھا ان نے کہا میں تو دادے پر نراز تھا کہ میرا آپریشن نہیں کرایا ان نے کہا اتماعی بے وکوفی ہے اگر کرانا ہوتا تو کراتے ہو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کرائیں سب بچوں کو دعا کریں شفاعت آف رہے اللہ پاک ہر بندے کے جو اولادیں ہیں اولاد بڑا نازک مسئلہ ہے اولاد انا اکباد انا اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے حاجی قاسم مرہوم تھے اللہ ان کے قبر بھی رحمت کرے وہ سائیکل چلاتے تھے والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھتے تھے اور کسی کے پیچھے بیٹھتے تھے تو اس نے ایک دن پوچھا اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کے نزدیک ان نے فرمائے عجیب آدمیوں اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو اللہ کا نبی اولاد کے لیے روتے روتے ہیں آنکھیں دے بیٹھا تو اور کسی کی کیا طاقت ہیں حضرت یعقوب کس لیے رو رہے تھے اسفہ اللہ یوسفم عبیت زتہیں گاہو اولاد تو ایسی چیز ہے جس گریب نبی بھی روتے ہیں جس گریب جس گریب جس گریب